جی کورونا کی دوسری لہر کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کا قہر اور بھی زیادہ لے کر کے آ رہی ہے نمستے میں راشد دیش میں کورونا مریضوں کا اکڑا بڑھ کر 73 لاکھ کے پار ہو چلا ہے جبکہ ایک لاکھ 11 ہزار لوگوں کی کورونا سے ہو چکی ہے موت اچھی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہونے والوں کا اکڑا بھی 63 لاکھ کے پار ہے پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 67 ہزار نئے مریض سامنے آئے ہیں بھارت میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ ہو چکا ہے ہر روز قریب 10 سے 12 لاکھ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کرائے جا رہا ہے حالانکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ سردی بڑھنے کے ساتھ کورونا کی دوسری لہر گھا تک بھی ہو سکتی ہے اب سوال بہت بڑا ہے کہ اگر پرالی سے پردوشنٹ بڑھ رہا ہے اگر سردی میں خطرہ زیادہ ہے تو پھر ایسے میں کورونا کی دوسری لہر کے بیچ کیا قہر اور بھی زیادہ خطرناک ہونے والا ہے اب دو تصویریں آپ دیکھیں کس طرح سے کورونا ڈر آ رہا ہے اور سماغ میں سانس لینے کی مشکل کیا ہے بھارت میں خاص کر دلی انسی آر میں کورونا کی لہر اس لحاظ سے بھی گھا تک ہے کیونکہ انسی آر کو آج کل سماغ کی چادر نے ڈھک لیا جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینا بھی دوبر ہو رہا ہے ہم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر اور بھی زیادہ خطرناک ہے ہم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سردی اور سماغ کی وجہ سے جو کورونا کا قہر ہے اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے ہم کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بچنے کی ضرورت ہے ہم سمسیا تو بتائیں گے ہی سولیوشن بھی ہم ہی کھوچ کر کے دیں گے میرے ساتھ میں دیش کے جانے مانے ڈاکٹر جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اگلے بیس منٹ آپ کی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کیوں ہم یہ کہہ رہا ہے کہ کورونا کا خطرہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے مجھے انفوگرافک سٹوڈیو میں لے کر چلیں کیا ہوتا ہے نا سردی میں نمی کے چلتے وائرس زیادہ دیر شریر میں سروائیف کرے گا اور ایسے میں سماغ جب بڑھے گا تو جو ڈراؤپلٹ ہوتے ہیں واتاوران میں موجود پی ایم ٹو پائنٹ فائیف پر جا کر کے چپک جائیں گے اور سانس لیتے سمیں لگ بگ دو سے ڈھائی کن کے ساتھ وائرس شریر میں انٹر کر جائے گا اب سردی کے موسم میں انفیکشن کا خطرہ اس سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی دوسری جو لہر ہے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے کیا سردی بنے گی کورونا کیارئر اب اس کا جواب بھی آپ لے لیں سردی کے موسم سے کورونا کا بڑھاوا ملے گا دھند کا آگاز ہو گیا ہے کورونا کال میں اور بھی زیادہ گھا تک ہوگا اور جیسے جیسے تھنڈ بڑھے گی جیسے جیسے تاپمان گرے گا نومبر اور دسمبر تک آتے آتے انفیکشن ریٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہوئے مریضوں پر بھی کورونا کا سنکٹ بڑھے گا یعنی یہ ریلاپس کر سکتا ہے سانس کے مریضوں میں پھیپلوں کی سمسیاں اور بھی زیادہ ابرے گی اگلا انفوگرافک ٹی وی سکرین پر گرائیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کا یہ جو دماغ ہے اسی پر سب سے زیادہ گہرہ اثر کورونا چھوڑے گا ناک کے ذریعے دماغ پر پہنچتا ہے کورونا کورونا کی جانچ میں برین سٹوک تک کی بھی پوچھتی ہونے لگی ہے کورونا سے سردد ہونے کے بعد دماغی سوجن کنفرم ہے اور دماغ میں خون کے تھکے جمنے کے لکشن ہیں کیا میرے ساتھ میں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پرشانیاں ہاں ٹھیک ہے پرشانیاں کیا کیا ہیں ہم تو یہ بعد میں دیکھیں گے میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ڈی کے گپتہ کے پاس میں چلوں سکرین پر لے کر کے آئے ڈاکٹر ڈی کے گپتہ کو آپ سی ایم ڈی ہیں فیلکس ہسپیٹل کے ہمیں یہ بتائیں گے چلے پلکت کے ساتھ میں کنیکٹیوٹی ایشو آ رہا ہے میں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ سے ہی پہلی بات کر لیتا ہوں اور کوشش یہ کریں کہ جب کنیکٹیوٹی ایشو ٹھیک ہو تب ہی انٹروڈیوز کرائیں پی سی آٹیم یہ گلتی نہیں ہونی چاہیے کہ ریپورٹر اگر دیکھ نہیں رہا اگر ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تو اسے سکرین پر دو منٹ کے بعد میں اتاریں ان سے بعد میں بات ہوگی ڈاکٹر ڈی کے گپتہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی تھنڈ بڑھے گی تاپان گرے گا اور سماغ بڑھے گا کرونا کی جو دوسری لہر ہے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی جنہیں سانس لینے میں دقت ہے ان کے لیے بہت خطرناک جو دل کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں ان کے لیے اثر بہت زیادہ ہو جائے گا بالکل جیسا آپ اور ہم لوگ بار بار بتا کے آ رہے ہیں کہ جو بیرس ہمارا پھرکار کی جو افیکٹ ہوں ہمارے لنگ کو افیکٹ کرتا ہے وہاں پہ ڈیشٹر ڈیشٹر ڈیشٹی سکھڑا ہوں ساتھ مختی ہیں اسے مطلب رین کو دکیٹ گفتہ کی آواز ٹھیک کریں آڈیو انجینیر دکیٹ گفتہ کی آواز ٹھیک کریں پینل ٹیم پی سی آٹیم ٹیم اوڈیو ٹیم پلیز جو ریپورٹر ہیں پلکت ناغر کو میرے ساتھ میں جوڑیں پھلکتناغر میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں ڈاکٹر ڈی کے گپتا کا آڈیو انجینئر آواز جب ٹھیک ہو تبھی تھروں کریں تبھی میرے ساتھ میں انہیں کنیٹ کریں پھلکتناغر ڈلی والوں کو کتنی پرشانی ہو رہی ہے آج ائر کالیٹی انڈیکس کیا رہا اور ایک ایو آئی بڑھنے کی وجہ سے ڈلی انسی آر کی حلچل کیا ہے خطرہ کتنا زیادہ واتاورم میں بڑھ چکا ہے کتنا گر آپ مجھے سن پا رہے ہیں کیا میری بار بار پی سی آر ٹیم سے گزارش ہے کہ دونوں لوگوں کو میرے ساتھ میں تبھی اٹیچ کریں جب دونوں ٹھیک طریقے سے میرے ساتھ تھو ہو سکیں میری کمانڈ پلیز لیں پریشانیاں دکھائیں کی پریشانیاں کیا کیا ہونے والی ہیں اور اتنی دیر میں ٹیکنیکل ٹیم ساری چیزیں ٹھیک کریں سوٹ آؤٹ کیجئے کیا کیا پریشانیاں ہوں گی اب آپ یہ سمجھ لیجائے اور دکھائیے کہ آگے آنے والے دنوں میں کرونا سماغ اور تاپان کا گر جانا یعنی تھنڈ کا بڑھنا کس طرح آپ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہاں ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ اگر ایلرجک ہیں تو پھر آپ کے لیے پرشانی بہت بڑی ہے سماغ یعنی اگر آپ کو سانس کی دکت ہے ریسپیریٹری پرابلم ہے آپ کے شوشن تنتروں میں کسی بھی طرح کی دکت ہے تو بھی آپ کو بچ کر کے رہنا ہے سی او پی ڈی لنگ کینسر ہونے کی چانسز ہیں مائی گرین بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے بلڈ پیشر ہارٹ اٹاک اور اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں اگر سٹنٹ ڈالا ہوا ہے اگر کسی کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے اگر کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ گھر سے جتنا بھی ہو سکے نہ نکلیں اگر بہت ضروری نہیں ہے برین سٹوک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے پری مچور بیبی لو برث بیبی اور بچوں میں یہ جو برث ڈیفیکٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن سردی میں آپ کو کیا کیا سافدھانیاں بڑھتی ہیں کیا ڈاکٹر ڈی کے گپتہ کے ساتھ میں جڑ سکتا ہوں میں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے سبدیاں بڑھیں گی کورونا کا قہر تو اور بھی زیادہ بڑھے گا ہی اور ساتھ ہی ساتھ جو آستھما کے پیشنٹ ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں انہیں کس طرح کی سافدھانیاں بڑھتنے کی ضرورت ہے دیکھئے آپ نسو صحیح کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہمیں پتا ہے ہم سب کو پتا ہے جو سورونا بارک کا سنکرمنٹ ہے وہ میلی ہمارے لنگز کو ایک پڑھوں کو آسکت کرتا ہے اس کے اندر نیمونیا کرتا ہے اور اس کے بعد ایکیوٹ ریسپڈیٹ ڈیسٹیپ سینڈروم اس کے بعد دوسرے انہیں جو ہمارے بڑھڑی کے آرگن ہیں چاہاں ڈرین ہے نیبر ہے گیسٹر سانٹریکت ہے سیدنی ہے ان کو آسکت کرتا ہے چونکہ اس موسم میں ہم سب کو پتا ہے کئی سالوں سے دیکھتے آرہے پولیشن بڑھ جاتا ہے ہند میں بڑھ جاتے ہیں ایبن ہمارے جو کو موگڈ کے سینڈروم جنگ کی ایک زیادہ ان کو ہائپوٹینشن ہے ان کو ہرڈ پرابلم ہے ان میں بھی کامپلیکیشن زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے موسم میں یہاں پہ پولیشن انڈکس بہت آئی ہے اس میں اصمہ کے سیو پڑی کے جو مریجیں ان کے لئے دبل دسک ہو جائے گا یہ تو وہ کروہ سے انفیکٹیڈ ہوں گے اور ساپ میں اصمہ کے سیو پرشانی ورک آب بریدن جس میں ساپ میں تکلیف بڑھ جائی دی ایسے ہی جو ہارٹ پیشنٹ ہے کارک سب دیکھا گیا جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان میں دیسنبر میں نومبر میں ہارٹ اٹیکٹی جانسے زیادہ ہوتے ہیں ساپ زیادہ پھولتا ان کا تو ایسے پیشن جن میں ہم نے ایک پیشنٹ دیکھا جس کو انگیوپلاسکی ہوئی انگیوپلاسکی ہوئی اس کی ہے وہ ہارٹ اٹیکٹی پیشنٹ سال ہی پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا اور کارک کا پوزشیل تھا تو اس کے اندر کامپلیکیشنز بڑھ گئے نومبر میں انگیوپلاسکی کے بعد کامپلیکیشنز نہیں ہوتے ہیں پیشنٹ انپیوپلاسکی کر جاتا ہے اس کے اندر جو کوئی نیمونیا بھی ساپ میٹا لنگ میں اس لیے وہ پیشنٹ بائی پا وہ بینٹلیٹر پہ لینا پڑا ہے تو اس لیے پلیز سے دھیام رکھیں اگلا جو سمیہ ہے وہ کئی جگہ اٹیک کرنے والا ہے ہمارے لنگ میں چلے گا کیوپیڈی اور سمجھ طرح سے کرونا کی طرف سے ہارٹ میں جو ہارٹ سے سمجھو پیشنٹ جن کی ہارٹ آپ رہے میرے ساتھ میں دو تصویریں دکھانی بہت ضروری ہے چونکہ دلی میں پردوشن اکٹوبر نومبر میں کیوں بڑھتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور موسم کے تیور بدلتے ہی دلی انسی آر میں دھند کیسے لوٹی ہے چار دن میں دلی کی ہوا سب سے خراب سر پر پہنچ گئی ہے وہیں پنجاب اور ہریانہ میں تمام پابندیوں سختی کے باوجود پرالی جلانا بن نہیں ہوا جس کا سیدھا سر نسی آر پر دیکھنے کو ملا ہے یہ دو تصویریں آپ دیکھیں اور ان دو تصویروں کے ساتھ ہی ساتھ ارویند کیشویوال نے ڈلی کی مکھی منتری نے کیا کہا ہے آگے آنے والے دنوں میں کیا پرشانی ہو سکتی ہے پرالی جلنے کی وجہ سے ڈلی کی ہوا کتنی دوشت ہو گئی ہے اور سولیوشن ڈلی سرکار نے کیا نکالا ہے ایک بات دیکھیں آج سے ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں ریڈ لائٹ آن گاڑی آف ہم سب لوگ آج ایک سنکلپ لیں گے کی ریڈ لائٹ اگر ملے گی تو ریڈ لائٹ کے اوپر ہم اپنی گاڑی آف کریں گے ریڈ لائٹ کے اوپر ہم اپنی گاڑی آن نہیں رکھیں گے جیسا میں نے بتایا ایک کروڑ وہیکلز ریجسٹرڈ ہیں اگر دس لاکھ وہیکلز بھی سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ پہ اپنی گاڑی آف کرنا شروع کر دیں تو ایکسپرٹس نے مجھے کیلکولیشن کر کے دیئے کی سال میں پی ایم ٹین پولیشن کب ہوتا نا پی ایم ٹین وہ ون پوائنٹ فائیو ٹنز کم ہو جائے گا جو پرالی جلنے کی وجہ سے دھوہ دلی آ رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دلی میں اپنے پولیشن کو اس وقت کم کرنے کے لیے جو جو قدم ہم اٹھا سکتے ہیں وہ سبھی قدم اٹھانے چاہیے پچھلے کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے کئی سارے سٹیپس لیے ہیں پولیشن کم کرنے کے لیے اینٹی ڈسٹ کیمپین چالو کیا ہے دلی میں جو پرالی اگتی ہے اس کو جلانے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے ہم نے بائیو ڈی کمپوزر پوسا انسٹیٹیوٹ دوارا جو بنایا گیا اس کا استعمال شروع کیا ہے الیکٹرک وہیکل پولیسی ایناؤنس کی ہے ٹری ٹرانسپلانٹیشن پولیسی ایناؤنس کی ہے کئی سارے قدم ہم نے اٹھایا ہے دلی میں پردوشن کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دھول ہٹانے کے لیے مشینیں چلائی جا رہی ہیں آج سے ڈلی میں گراب بھی لاغو کر دیا گیا ہے جانا چاہیں گے یہ گراب کیا ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ڈیریو سمواداتا پول کتنا گھر پولیشن کا اس طرح لگاتار خراب ہوتا جا رہا ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کچھ علاقوں میں تین سو کے آس پاس درج کیا گیا ہے اور یہ شنکیت ہے کہ لگاتار ہوا کی جو قوالیٹی ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور اکٹوبر اور نومبر میں یہ ہر سال دیکھا گیا ہے کہ ہوا کی قوالیٹی خراب ہوئی ہے پولیشن بڑا ہے اور اس سال بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کورونا میں یہ چنوٹی دگنی ہو جاتی ہے آپ کو تصویریں دکھا جیتا ہوں کہ کس طریقے سے دھنسی آج سموک چھایا رہا اور پریشانی بہت زیادہ اب دلی انسی آر کے سامنے ہیں اسی لیے دلی سرکار لگاتار قدم اٹھا رہی ہے گریپ دلی کے اندر لاغو کر دیا گیا ہے یعنی کی اب دلی میں کہیں بھی کورا جلانے پر روک رہے گی کورا جلاتے ہوئے مشینوں دوارہ کلائی جائے گی یعنی کی جو مشینے ہیں وہ سڑکوں سے جو دھول ہے اسے ہٹانے کا کام کریں گی چاہے وہ چھوٹے علاقے ہوں یا بڑے اور اس طریقے سے مشینوں کو کے ذریعے پوری دلی میں سفائی افیان چلایا جائے گا تاکہ سلک پر موجود دھول ہوا کے ساتھ اس موک کی استطیقی پیدا نہ کر پائے اس کے لیے یہ قدم اٹھائے گئے ہیں گریپ لاغو کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دلی سرکار نے پولیوشن سے نپٹنے کی پوری ذمہ داری گوپال رائے کو دے دی ہے تاکہ وہ ہر استطیق پر نظر رکھ سکے جو پلاری جلائی جاتی ہے اے باہ پھر سے جلائی جا رہی ہے پنجاب ہریانہ میں جس کا اثر دلی پہ لگاتار دکھائی دے رہا ہے دلی سرکار ہریانہ اور پنجاب کی سرکار سے اسے لے کر بھی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پرالی جڑانے کو کسی طریقے سے روکا جائے کیونکہ دلی میں کافی حد تک روک لگ گئی ہے پوسا یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک کیمیکل بنایا گیا ہے جس سے اب آپ کو پرالی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے میں تمام لوگوں کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس بار کورونا کا کہہ ویسے ہی سامنے آرہا ہے لگاتا گرمو پس آنکیت کے ساتھ کھل کتنا گھر انڈیا نیوز ڈلی ڈکٹر ڈکو گپتا کیا ہے ڈلی والے پرالی سے بچ نہیں سکتے ڈلی فرید آباد گرگرام گازی آباد میرات نویڈا گریٹر نویڈا یہ لوگ پرالی کے دھویں سے بچ تو نہیں سکتے تو کیا کرنا چاہیے آلٹرنیٹیو آرینجمنٹ کیا ہونا چاہیے ان کے لیے آلٹرنیٹیو آرینجمنٹ کیا آرینجمنٹ آرینجمنٹ سبح سامن جب دھوند زیادہ دوا باہر نکھے خواست سانس کے مریج ہا ہارت کے پیسنٹ ہیں تو مولنی آکھتو جانا زبارہ شروع ہوا تا اس کو بند کرنے انڈور اپنیٹیو بڑھا دیں اگر کسی کے میٹسین چل رہی تو میٹسین اپنی ریو کروانے دکھانے اگر کسی کو ہلکی بھی کھا بھی ہلکہ بھی تجلیس ہے اس کو طرح ہمیں ڈاکٹر کنجل کریں ایک چیس پین ہے ایک الگی کنجل ہیں اگر کچھ انڈکشن ہوتے تو ان کو طرح کنجل چاہیے پلکیت ناغر کے پاس بھی چلتے ہیں لائیو ریپورٹ کر رہا دلی سے پلکیت دلی کے انسی آر کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر ہوا کا لیول بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور ایک ایو آئی کے بارے میں آج کا اپ ڈیٹ کیا ہے آپ جہاں پر ہیں پر کئی کٹم اٹھائے جائیں گے لیکن اس سے زیادہ چندہ جنگ بات یہ ہے کہ آنے والے کس دلی میں 15000 تک ہو سکتے ہیں جو ابھی مشکل سے 3500 کے بیٹ میں ہیں یعنی کہ دلی میں اگلے دو مہینے بہت زیادہ کٹن بھرے ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ تمام اتیار کی قدم اٹھانے کی بات کی جاری ہے ڈاکٹر ڈی کے گپتا پردوشان سے پھر بھی ہم نے پٹھی لیا کرتے تھے یہ بھی ایک سچی بات ہے پرالی کی جو پریشانی ہوتی تھے نا اس کے لیے ٹھیک ہے وقت آتا تھا پریشانی ہوتی ہو جائے گا تو ایسے میں مجھے یہ بتائیے مجھے یہ سمجھائیے لگ بک سال بھر ہونے کو آ گیا ہے کرونا کی ویکسین کے بارے میں پتا نہیں چلا ابھی تک کوئی بھی سفل نہیں ہو پایا ہے کرونا ویکسین کو لے کر کے جتن بھی ٹرائل چل رہے ہیں انڈیا میں یو میں سپین میں یا اور باقی جگہ پر کب تک ویکسین کب تک ملے گی لگ بب چھاسی ویکسین پہ ڈبلیمنٹ چل رہا ہے ٹرائل چل رہے ہیں اس میں میکسمنم ویکسین ہیں وہ پری کلکل ٹرائل مطلب 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 ہمانس میں ٹرائل سے سٹارٹ ہی نہیں ہوئے 8 9 ہمارے پاس جو سٹارٹ بہتنی بھولی سٹارٹ وکر سٹارٹ اس یو دیکھل رہے ہیں خیر موسیٰ پری دسمبر ایک جنبر بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور پیکچن کی جو ابلیونٹی کی جنرل پاپلیشن کو وہ اگلے سال جولائی اگست کے بعد آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے سال جولائی اگست سے پہلے کوئی کیور مضبوط طریقے سے ملنا مشکل نظر آ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک اگر کیور نہیں ہے پریونشن تو ہو سکتا ہے نا